اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنڈ میں بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے آج ہم لوگ ہیں کنوٹ پلیس کے اندر اور کنوٹ پلیس میں اس اسیم سقصیت کے ساتھ ہیں جو بھارت ہی نہیں پورے دیش ودیشوں میں بابا صاحب کا نام کے پرچم کو لہراتے ہیں اور بابا صاحب کی باتوں کو ویچاروں کو جن جن تک پہنچاتے ہیں ان کا نام ہے کے پی چودری جو کسی نام اور تاریف کے مہتاز نہیں ہے کے پی چودری صاحب آپ کا ہمارے چینل میں سواغت ہے پہلے دو جی دھنیوار جہو نوہ دھائے لوگوں کا جنم دن ایک دن بنایا جاتا ہے لیکن وہ ایک شکشیت ہے جن کا جنم دن پورے مہینے پورے سال بنتا ہے دو دو تین تین مہینے بنتا ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب بابا بی آر امیج گر جن کا جنم دن وہ پورا دیش میں نہیں ویدیشوں میں بھی بنتا ہے اور سکوٹ لینڈ سے خاص طور سے انوٹیشن آئے ہوئے ہے کیپی چودری صاحب کو کیپی چودری صاحب پہلے تو آپ بھارت دیش کے جو بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امیج گر تھے ان کے پرچم کو لہرانے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت شف کام نائے جی بہت بہت دھنیا کیا وشیش کارکرم ہے اور اس کارکرم کو آپ کو کیسے بلائے گیا ہے اور وہاں پہ جا کے کس طریقے سے آپ بابا صاحب کی باتوں کو رکھیں گے اور وہاں سے کس طریقے کا ریزلٹ جو ہے یہاں کا وہاں پہنچائیں گے وہ میسیج پہنچائیں گے وہ بتائیں دیکھیں جیسا کہ یہ سویندر سینچی آپ جانتے ہیں اور آپ کے ٹی وی چینل کے مادہم سے کئی بار سماج سے ہمیں بھی روبر ہونے کا موقع ملتا رہا ہے اور آپ بہت سفلتا پور وقت سماج کے آواز کو آم آدمی کے آواز کو ملتا اٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو یہ جو اسکوٹلینڈ کے اندر پروگرام ہے یہ بابا صاحب میٹ کر کا ایک سو اٹھائیسوہ جانتی سمارو وہاں پر انیس مئی کو منیا جا رہا ہے اس میں بطور چیف گیسٹ مجھ کو وہاں کی جو سنٹھن ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور کل پانچ تاریخ کو بھی وہاں جو گردوارا ہے نیویارک کے اندر وہاں بھی بابا صاحب میٹ کر کا جانتی سمارو وہاں بھی مجھے مخے روپ سے وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا لیکن کچھ انڈیا میں ویستہ رہتے ہیں میں وہاں نہیں جا پا رہا ہوں لیکن میں انیس تاریخ کے سکوٹلینڈ کے اس پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں اور وہاں جانے کا عدیش یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 دسمبر کو ہمیں کینیڈا کی پارلیمنٹ اوٹابا میں مکہ تیتی گروپ میں انوائٹ کیا گیا وہاں کی سرکار کے بہت سارے منتری وہاں کے سانسد اس کارکرم میں انہوں نے شرکت کی اور ہم نے سماج کے آواز کو بڑی مجبورتی کے ساتھ اٹھایا کہ ہمارے آپ کے دیش میں آوازی 3 کروڑ ہے ہمارے سی ایسٹی سماج کی آوازی 32 کروڑ ہے آپ کا دیش ہمارے دیش سے دس کونہ بڑا ہے ہمارا دیش آپ کے دیش سے دس کونہ چھوٹا ہے تو آپ کو لوگوں کی آفشکتار ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو ہم نے وہاں کی پارلیمنٹ میں اس بات کو بڑی مجبورتی کے ساتھ اٹھایا کہ آپ اپنے جو ویزا رول سے ان کو ریلیکس کریے ہمارے لوگوں کو کینیڈا مانے کا راستہ پرسست کریے اور میں نے وہاں پر ایک ڈرائیور کی جو استطحیق اس کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ڈرائیور جب بھارت میں رہتا ہے اور اٹھا چھاپ ہوتا ہے وہاں پر بھی لیکن اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی ہے وہی ڈرائیور اگر ویزا لے کر کے ورک ویزا پر یہاں پر آپ کی یہاں کینیڈا میں آتا ہے تو ایک دو تین سال کے اندر اس کے پاس دس کروڑ کا مکان ہو جاتا ہے تین تین کروڑی گاڑیاں اس کے پاس ہو جاتی ہیں وہ انڈیا میں بھی اگھوٹا چھاپ ڈرائیور تھا اور آج کینیڈا میں بھی اگھوٹا چھاپ ڈرائیور ہے اس کی آرتک استطیق میں صدار ہوتا ہے اس کے بچوں کو اچھے وشبیدیالوں میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے اچھی ہوا ملتی ہے تو ہم نے وہاں کی سرکار سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو جو گریب سماج کے لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں سی ایسٹی سماج کے لوگ رہ رہے ہیں ان کے لئے اپنے جو بوڈر سے ان کو کھولیے ان کو آپ کینیڈا میں آنے کے افسر پردان کریے اور ہمارے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں 75% یا اس سے زیادہ نمبر لے کر کے آ رہے ہیں ان بچوں کو ان کے کھاتے میں 10 لاح آپ مانگتے ہیں 25 لاح روپیہ ان کے کھاتے میں 25 روپیہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے بچے جو 75% 80% 90% نمبر لے کر کے آ رہے ہیں ان بچوں کو آپ فریق مل یہ ہے کہ ایجوکیشن دیجئے 100% اسکولیشپ دیجئے جس سے کہ وہ بچے کینیڈا میں آ کر کے سکشہ پرابت کر کے اپنا ایک بھوشیہ نرمان کر سکیں مجھے خوشی ہے کہ وہاں کی سرکار نے اس بات کو پوجیٹیو لیا ہے انہوں نے کہا ہم 100% اسکولیشپ جو اچھے نمبر والے 55% والے بچے ان کو دیں گے اور ہم ان کو کینیڈا میں فری ایجوکیشن دینے کا کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ آپ کی بہت ساری کمپنیاں انڈیا میں کام کر رہی ہیں کینیڈا کی تو آپ اپنے ان کمپنیز کو کہیے گا کہ کچھا مال جو بھارت کی سرکار نے ایک سرکولہ جاری کیا ہے کہ چار پرسنٹی خیدداری ایسی ایسٹی کے سماج کے لوگوں سے کرنی ہے تو آپ ان کو کہیے گا کہ ہمارے سماج کے جو دمی ہیں ان سے بھی سمان خریدیں اور ساتھ ساتھ ان کمپنیوں میں ہمارے ایسی ایسٹی سماج کے لوگوں کو نوکری دینے کا بھی ایک راستہ پر سخت کرئے تو یہ جو میری چھے دسمبر دوہزار اٹھارے کی کینیڈا اوٹاوہ پارلیمنٹ میں جو میرا سپیچ ہوا وہ یوٹیوب پر بھی اپلوبد ہے اور یہ ساری باتیں سماج کی جو پریشانیاتی ان کو ہم نے چرچ اس سے پہلے بھی مجھے برٹش پارلیمنٹ میں بھی ایک بار اپنی بات کو رکھنے کا موقع ملا ہے میں نے وہاں بھی سماج کی جو سمجھشہ اور سمادھان دونوں بھی شوق کو وستار سے وہاں پر چرچہ کی اس سے پہلے مجھ کو دو بار یونائٹی نیشنز میں جانے کا موقع ملا وہاں بھی سماج کی سمجھشہوں پر وستار سے چرچہ کرنے کا کانسلیٹ جنرل جو نیویارک میں ہیں وہاں بھی وہاں بھی ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع ملا ہے کولمبی یونسٹی جو جہاں بابا صاحب امبیٹ کر نے سکشہ گرن کی تھی وہاں پر بھی اپنی بات کو سماج کی بات کو کہنے کا انتراستے اس طرح پر اٹھانے کا موقع ملا ہم نے نیویارک کے سڑکوں پر جلوس بھی نکالے ہم نے پردشن کیے وہاں پر پریس کانفرنس کی اور بھارت میں ہماری جو اسی اسٹی سماج کے جو لوگ ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو وستار سے انتراستے اس طرح پر ہم نے ڈسکس کیا ان کے سمادھان پر چرچہ کی اور انتراستے سمدائے کو اس میں سہیوک کرنے کی اپیل کی اس بار پونے اسکوٹلینڈ کے دھرتی پر مجھے پہلی بار جانے کا موقع مل رہا ہے وہاں کا جو ہمارا بگہ صاحب جو ہمارے وہاں پر بہتی سینجرس آتی ہیں بہتی سیزنڈ ہمارے امبیٹ کرواتی ہیں انہوں نے یہ کارکرم رکھا ہے آپ تھی ہمارے صاحب کے پی چودری صاحب جو کام دیش کے نیتاؤں کو کرنا چاہیے وہ ایک سماجک سنستہ کے ہیڈ کے پی چودری صاحب کر رہے ہیں اور صرف بات ہی نہیں کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے بچوں کو اپنے ویہاپ پہ بھی بہار ویدیش میں پڑھنے کا موقع دیا اور ویدیش میں تو بہت سارے لوگوں کو جگہ جگہ پر پڑھنے کا موقع بھی دیتے ہیں ان کو ہر ایک طریقے سے ان کو مدد بھی کرتے رہتے ہیں کہ پی چودری صاحب آپ نے ہم سے بات کریا اس کے لئے دھنیے بات جی دھنیے بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے